کیونکہ جب وہ کسی سے ڈسکس کرتا ہے تو سب اسے کہتے ہیں کہ نہیں تم خود سے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں یہ کوئی بیماری ہوئی ہے تو ہر ایک کو سوچیں آتی ہیں تم میں تمہیں الہدہ سے تو سوچیں نہیں آتی تم کیوں نہیں کر رہے تو تم خود سے کرو مطلب اس طرح کی ڈسکاریجنگ چیزیں جب کہی جاتی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ڈسکس کرنا چھوڑ دیتا ہے اور خود سے کوشش میں لگا رہتا ہے جب وہ سائکاریٹریس کے پاس پریزنٹ کرتا ہے تو تب تک کئی سال بیچ چکے ہوتے ہیں اس بیماری کو اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ہما اسلام ہے میں کنسالٹنٹ سائکاریٹریسٹ ہوں اس کے بعد میں نے سائکاریٹری میں پوسٹ گراجویشن سرگنگا رام ہوسپٹل سے کی ابھی میں سرگنگا رام ہوسپٹل میں ایک کنسالٹنٹ سائکاریٹریسٹ کام کر رہی ہوں اور اپنا پرائیوٹ کلینک ڈی ایچے فیز ایٹ میں رن کر رہی ہوں آج ہم بات کریں کہ ایک سائکاریٹریسٹ جسے اپسیسیف کمپلسیف ڈس آرڈر کہا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی ڈبلیٹیٹنگ پینفول مینٹل ڈس آرڈر ہے کیونکہ یہ سامنے سے ایک بندہ بلکل صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دماغ میں بے شمار وہم بسفزے چل رہے ہوتے ہیں اسے عام زمان میں وہم اور بسفزوں کی بیماری بھی کہا جاتا ہے اپسیسیف کمپلسیف ڈس آرڈر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کے دو پارٹس ہیں ایک اپسیشنز اور ایک کمپلشنز تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اپسیشنز کیا ہوتی ہیں اپسیشنز بیسیکلی کچھ خیالات ہوتے ہیں جو ذہن میں بار بار آتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ذہن کے خیالات ہیں لیکن آپ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ وہ خیالات آپ کے ذہن میں آئیں ان خیالات سے آپ کو اچھی خاصی گبرات ہوتی ہے اچھی خاصی بے چینی ہوتی ہے لیکن آپ اس کو چاہنے کے باوجود بھی کہ یہ خیالات آپ کے ذہن میں نہ آئیں آپ ان کو روک نہیں پاتے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیالات بے بنیاد ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ ان کو چاہتے ہوئے بھی اگنور نہیں کر پاتے ان کو ریزسٹ نہیں کر پاتے اور یہ خیالات بار بار آتے ہیں تو اچھی خاصی بیچینی اور گبراہت ہوتی ہے اب obsessions کی different types ہیں کچھ لوگوں کو گندگی کے بارے میں obsessions ہوتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ گندے ہیں ان کا جسم گندہ ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں نہانے میں بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں دو تین بار ہاتھ دھونا اس نورمل لیکن جن لوگوں کو obsessive compulsive disorder ہوتا ہے وہ دس دس بارہ بارہ بار آدھا گھنٹا گھنٹا ہاتھ دھونے میں ہی لگ جاتا ہے ان کے ہاتھ سکن ایون اوپر سے خراب ہو جاتی ہے لیکن انہیں اس چیز کی تسلی نہیں ہوتی انہیں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ ان کے ہاتھ گندے ہیں اور وہ ہاتھ دھوتی رہتے ہیں اسی طرح جسم لگتا ہے گندہ ہے تو وہ بار بار نہاتے ہیں گھنٹوں لگاتے ہیں نہانے میں نہانے کا ڈیوریشن بہت زیادہ بھر جاتا ہے ایک گندگی کے خیالات ہوگئے اس کے علاوہ خیالات آ سکتے ہیں کہ شاید کنڈیاں تالے نہیں لگے ہوئے تو بار بار رات کوٹ کے دروازے چیک کرتے ہیں کنڈیاں تالے چیک کرتے ہیں کہ شاید کنڈیاں تالے نہیں لگے ہوئے چولے بند ہیں نہیں بند اس کے بارے میں خیالات آتے ہیں اور بار بار چولے چیک کیا جاتے ہیں یہ کچھ چیکنگ ریچولز ہوتے ہیں اسی طرح کچھ کاؤنٹنگ ریچولز ہوتے ہیں بار بار پیسے ہیں بار بار گنا جاتا ہے خیال آتا ہے کہ شاید پورے نہیں ہیں پیسے یا غلط گنتی ہو گئی تو بار بار repetitively counting کی جاتی ہے یہ کچھ common obsessions ہیں اس کے علاوہ مذہب کے بارے میں یا مذہبی شخصیات کے بارے میں کچھ عجیب و غریب خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں مذہب کو لے کے بہت عجیب و غریب خیالات آتے ہیں جو وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اور ان کے لئے بہت زیادہ painful ہوتا ہے اس طرح کے مذہبی خیالات آنا اسی طرح opposite gender کے بارے میں بہت عجیب خیالات آ سکتے ہیں sexual obsessions ہو سکتی ہیں اس طرح کی یہ different types ہیں obsessions کی اب جب یہ خیالات آتے ہیں تو اس سے اچھی خاصی بے چینی ہوتی ہے جیسے اگر کسی کو یہ خیال آ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ گندے ہیں تو اسے گھبرات ہو رہی ہے اور اسے ایک desire اس میں پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ دھوئے تاکہ ہاتھ صاف ہو جائیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہاتھ دھوتا ہے اب یہ جو ہاتھ دھونا جو act ہے وہ basically compulsion ہے compulsion basically وہ act ہوتا ہے جو اس obsession کے بعد کیا جاتا ہے اس thought کے بعد obsessions basically thoughts ہیں اور compulsions acts ہیں so obsessive compulsive disorder میں basically کچھ thoughts آتی ہیں اس thoughts کے نتیجے میں جو آپ کام کرتے ہیں وہ compulsions ہوتی ہیں اب اگر مجھے خیالات آ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ گندے ہیں تو میں بار بار ہاتھ دھوں گی یہ compulsions ہیں اگر مجھے خدا نہ خواستہ کچھ مذہبی شخصیات کے بارے معجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں تو میں کچھ استغفراللہ بہت زیادہ پڑھوں گی کچھ نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گی کچھ ایسی چیزیں جو میں normally نہیں کرتی لیکن میں کرنا شروع کر دوں گی اگر مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں نے شاید پیسے صحیح نہیں گنے تو میں بار بار گنوں گی اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ کنڈیا تالے نہیں لگے ہو تو میں بار بار چیک کرنے جاؤں گی اب یہ جو کام میں کر رہی ہوں اس خیال کی وجہ سے وہ basically compulsion ہے compulsion جو ہے اس obsession کی وجہ سے جو anxiety ہوئی ہوتی ہے جو بے چین ہی پیدا ہو رہی ہوتی اس کو وقتی طور پر تو کم کرتی ہے لیکن یہ ایک vicious cycle شروع ہو جاتا ہے کیونکہ thoughts repetitive ہوتی ہیں thoughts بار بار آتی رہتی ہیں اور ہر thought کے ساتھ اگر آپ compulsion کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو وہ ایک بہت زیادہ time taking چیز ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ایک significant functional decline آ جاتا ہے آپ جو روز مرا کے کام کاج کر رہے ہیں وہ آپ کر نہیں پاتے کیونکہ آپ کو جب لگ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ گھندے ہیں تو آپ تو اس میں اچھا خاصا وقت آپ کا دن کا ہاتھ دھونے میں ہی گزر جاتا ہے اچھا خاصا وقت آپ کا دن کا نہانے میں یا چیزوں کو صاف کرنے میں گزر جاتا ہے اور آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں جو روز مرا کی routine life آپ کی اچھی خاصی disturb ہو جاتی ہے اب وہ کام نہیں کر پاتے آپ جو اگر آپ پڑ رہے ہیں یا پھر آپ job پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ اچھا خاصا functional decline آنا کھرو ہو جاتا ہے اب یہ OCD ہوتا کیوں ہے OCD کی کیا وجہ ہے OCD ایک کافی prevalent disease ہے اس کا lifetime prevalence 2-3% ہے یعنی کہ ہر 100 لوگ اگر ہیں تو اس میں سے 2 سے 3 لوگوں کو OCD کا مرض ہوتا ہے یہ اتنی prevalent disease ہے کیونکہ یہ نظر نہیں آتی سامنے والے بیٹھے بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور یہ اتنا depleting اتنا traumatic experience اس کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اسے بار بار ایسے بے بنیاد خیال آ رہے ہوتے ہیں جس سے اسے اچھی خاصی گھبرات بیچہ نہیں ہوتی ہے لیکن وہ چاہنے کے باوجود بھی ان خیالات کو جھٹک نہیں سکتا تو یہ psychiatric issues میں کافی traumatic issue ہے اور یہ جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہی اس pain کو experience کرتا ہے اس کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ یہ کتنا painful ہے اس کے لیے اور اس میں یہ نہیں ہوتا یہ 2-3% یہ بہت prevalent issue ہے اب یہ ہوتا کیوں ہے ہمارے دماغ میں ہماری ہر سوچ ہماری ہر feeling ہمارا ہر action under the effect of some neurotransmitter یا chemicals ہوتا ہے وہ جو neurotransmitter ہیں اگر ان کا imbalance ہو جائے کسی وجہ سے ان کی مقدار جس مقدار میں انہیں ہونا چاہے اس مقدار میں پیدا نہ ہو تو اس وجہ سے different psychiatric issues ہوتے ہیں اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے ہیوگر کی بیماری ہوتی ہے اس میں insulin کم بنا خیر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری body میں ہیوگر levels بڑھ جاتے ہیں اور different طرح کی علامات پیدا ہوتی ہیں اسی طرح OCD کی بیماری میں ایک نیرو کیمیکل ہے ایک نیرو ٹرانسمیٹر ہے جس سے serotonin کہا جاتا ہے اس کی مقدار brain میں کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ خیالات آنا خیر ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ خیالات ہر normal بندے کو آتے ہیں لیکن ہم سب اس کو جھٹک پاتے ہیں OCD کی جب بیماری ہو جاتی ہے تو آپ اس خیالات کو ignore نہیں کر پاتے اس خیالات کو ذہن سے نکال نہیں پاتے اور یہ بار بار آتے ہیں تو اس کا جیسے diabetes میں اگر insulin کم ہوتی ہے تو باہر سے دوائی لے کے اس insulin کی مقدار کو پورا کرنا پڑتا ہے اسی طرح اس میں serotonin brain میں کم ہو رہی ہے تو اس کو باہر سے دوائی لے کے serotonin کی مقدار کو پورا کرنا پڑتا ہے ایک تو دوائیاں لینی پڑتی ہیں اور ساتھ میں کچھ ایسی psychotherapies ہیں کچھ ایسے طریقہ علاج ہیں جن کی help لی جاتی ہے یہ combined treatment ہوتی ہے دوائیوں کے ساتھ کچھ psychotherapies ہیں جو ساتھ میں کی جاتی ہیں تاکہ اس issue کو overcome کیا جا سکے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی دوائی یہ اکثر سنے میں آیا کہ اس کی دوائی بہت لمبے عرصے تک لینی پڑتی ہے چاہید ان دوائیوں کی عادت ہو جاتی ہے بندہ ان دوائیوں کا addict ہو جاتا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے جس طرح diabetes میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ diabetes کی دوائیوں کی عادت ہو جاتی ہے یا blood pressure کی دوائیوں کی عادت ہو جاتی ہے یہ لگ جاتی ہے یہ لینا شروع کرو تو لیتے رہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ہم ایک acceptance ہے ہمارے اندر کہ وہ ایک بیماری ہے اور بیماری کا علاج تو دوائی ہے اسی طرح OCD بھی ایک بیماری ہے جس میں brain میں neurochemicals کا imbalance ہوا ہے اب اس کو correct کرنے کے لیے بھی دوائی کی ضرورت ہے اگر دوائی نہیں لیں گے تو issue صحیح نہیں ہوگا تو سب سے پہلے تو اس چیز کی acceptance ہمیں اپنے اندر لانے ہے کہ OCD ایک بیماری ہے یہ کوئی خود سے produce نہیں کہا رہا یہ thoughts کوئی اپنے اندر خود سے نہیں لے کے آرہا it's not like that it's all in your head یہ آپ کی اپنی سوچ ہے آپ اس کو overcome کر سکتے وہ نہیں overcome کر سکتے کیونکہ سب سے زیادہ وہ تنگ خود ہو رہے ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو ان thoughts کو overcome کر پائے تو دوسرا second نہ لے ان thoughts کو کہیں نکال کے پہنگ دے لیکن وہ ان کو نہیں جھٹک پاتا ان کو ignore نہیں کر پاتا اور وہ سب سے زیادہ سفر کر رہا ہوتے تو instead of saying کہ آپ ان thoughts کو overcome کرو اپنا خیال اچھی جگہ پہ لگاؤ اپنے آپ کو مسروف کرو اگر کوئی بندہ آپ کے آس پاس میں ایسا ہے جو بار بار ہاتھ دھو رہا ہے یا کسی وجہ سے کوئی ایسی چیز ہے جو وہ بار بار کر رہا ہے یا اس نے آپ بتایا کہ اسے ریپیٹیٹیو thoughts آ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے تو اس کا مزاق اڑھانے کی بجائے یا اس اس طرح کی نصیت کرنے کی بجائے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے تم اس پہ خود سے آور کم کر سکتے اس کو کسی سائکارٹریس کے پاس کسی ماہر امراج نفسیات کے پاس لے کے جائی ہے تاکہ اس ہیو کو ارلی اڈریس کیا جا سکے کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ او سی ڈی کا کو آور کم کر سکتے یہ کوئی بیماری ہوئی یہ ہر ایک کو سوچیں آتی ہیں تم میں تمہیں الہدہ سے تو سوچیں نہیں آتی تم کیوں نہیں کر رہے تم خود سے کرو اس طرح کی ڈسکاریجنگ چیزیں جب کہی جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ ڈسکس کرنا چھوڑ دیتا ہے کرتی ہے جیسے ڈیابیٹیز میں دوائیاں انسولین کے کمی کو پورا کرتے اسی طرح یہ اس نیرو کیمیکل کا جو بیتر کرتے اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک اور کامن کوششی ہے کہ مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں جی ہاں یہ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ ان کی thoughts یہ overcome کر لیتے ہیں ان کی thoughts کی فریکوئنسی کم ہو جاتی ہے کیونکہ جب آپ basic core issue address کریں تو جس وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس چیز کو address کیا جائے گا تو issue بہتر ہو جائے گا اگر آپ کے آس پاس کسی کو اس طرح issue ہے وہ بار بار ہاتھ چاہتے ہیں تو آپ مرہم کے ثرو مجھ سے contact کر سکتے ہیں thank you very much اب ہی مرہم app ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد specialist ڈاکٹر سے online audio یا video call کے ذریعے بات کریں